رات عبادت کی ہے خوب عبادت کی جائے گھر والوں کو وہ اس پر امادہ کیا جائے اور میں ارز کرنا ہوں اگر زیادہ ہمت نہ ہو تو کم ارز کم صبح کی نماز جماعت کے ساتھ اور یاد سوہ جرے پہلے اٹھ کے کچھ تحجد پڑھ لی جائیں اور رات گناہوں سے باگ ہو یعنی یہ بہت خطرے کی بات ہوتی ہے کتنی مبارک رات اور پھر بھی اس کے گھر میں ٹیڈی چل رہے اور موسیقی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اللہ اللہ اکبر اتنی مبارک رات میں بھی اس کے گھر اس گناہ سے پاک نہیں ہوئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا تو بس اوقات گھنٹی کی آواز آتی تو کان بن کے لیے کرتے تھے اس مبارک رات کے اندر بھی ہمارے کان موسیقی کی آواز سے نہ مچیں کتنی محروبی ہیں تو اور بھی بڑی نیکی نہ بھی کر سکے تو کم از کم اس رات میں گناہ تو نہ ہو رب کی بخشش کے فیصلے اور میں گناہوں میں لگا رب کی بخشش کے فیصلے اور میں غفلت میں پڑا ہوا یہ بڑی محرومی کی بات ہے سنت کے مطابق سو بھی جائیں باوزو ہو کے اس لیے کہ جب آدمی باوزو ہو کے سوتا ہے تو جب تک یہ باوزو رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کرسرانے میں بیٹھ کے اس کے بھی بخشش کے دعا کرتے رہتے ہیں بخشش کے دعا کرتے رہتے ہیں تو زیادہ نبی بیٹھ سکے نہ کھڑے ہو سکے نہ تلاوت کر سکے تو سنت کے مطابق سوئے ہی جائیں بخشش کے دعا کرتے ہیں